بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیہ سیدنا و شفینا عبدالقاسم محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیتی تیبین تاہرین والعنت اللہ العدائی مجمعین یا امنہ حضائلہ قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هو اصدق اسوات دقین و كل شئی احسنہو فی امام مبین سلوات و اہل بیتی تاہرین عزدران سرکار سید و شہدہ محبان اہل بیت عاشقان رسول اور آل رسول مسلسل گفتگو جاری اور ساری ہے امام ضرورت کائنات سورہ مبارکہ یاسین کی یہ بارویں آیت ہے جس میں اللہ واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر شئے کا احساب امام مبین میں کر دیا اب کسی کو کسی شئے کی ضرورت ہے تو اسے امام مبین تکانا مسلسل بھی ارز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام کائنات کی ضرورت کا نام ہے کوئی لمحہ احسانی ہے کہ جب دنیا امام سے خالی ہے اس لیے کہ کائنات بنانے والے کو خدا کہتے ہیں کائنات چلانے والے کو امام کہتے ہیں یہ پورا نظام جو چلا رہا ہے اسے امام کہتے ہیں اور ہر دور کو امام کی ضرورت ہے کل میں نے ارز کیا تھا پچھویں امام کا تذکرہ ہوا تھا اور بعد ساتھویں امام تک آگئی تھے تھوڑا سہر آگے پڑھتا ہوں کل کے ایک جملے کا سہارا لیتا ہوں کہ ہم ہزار شکر کے سعیدے کریں تب بھی کم ہیں اس لیے کہ ہمارے پا بارہ ایسے ہیں جس کے پا کسی کے پاس نہیں ہے جس کسی کے پاس کائنات میں کسی کے پاس ایسے نہیں ہے ہمارے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ وسلم گیارویں زیخات کو اس دنیا میں تشریف لائیں اور فیرست امامت کے تیسرے علی ہے بہت سے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں مگر اشارہ کر کے بات آگے بڑھانا ہے یہ امام وہ امام ہے کہ جس کے فضائل و منعقب وہ تو ہر امام کے فضائل سامنے ہیں غور کیجئے عزیزہ نگلہمی حارون کا زمانہ گزر چکا ہے اور اب اس کا بیٹا مامون تخت خلافت پر ہے غمہ آٹھویں امام آٹھویں امام سنیے گا بھی دیکھیں جب کسی امام کا تذکرہ شروع کرتا ہوں تو ذہن نجانے کتنے واقعوں کی طرف جانے لگتا ہے سوچتا ہوں کہ یہ پڑھوں کہ یہ چھوڑوں یہ پڑھوں کہ یہ چھوڑوں اس لیے کہ اتنے فضائل ہیں کہ جو ایک تخریر میں بیان نہیں ہو سکتے برحال امام کا جو مشہور زمانہ واقعہ ہے اس کا سہارا لے کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ امام مدینہ سے خوراسان کے لیے نکلے چل رہیے سواری اور جب امام نیشاپور پہنچے تو تاریخ بتاتی ہے کہ چوبیس ہزار قلم و دعوات لے کر لوگ جمع ہوئے دیکھیں جملوں پہ غور کیجئے گا تو بات میں لطف آئے گا امام محمل میں تھے پردہ پڑا ہوا تھا معلوم ہوا امام جب بھی رہتا ہے پردے میں رہتا ہے محمل میں تھے پردہ پڑا ہوا تھا لوگوں نے امام کی سواری کو گھیر لیا اور گھیر کے ایک جملہ کا کہ یہ اپنا رسول اللہ ایک عرصہ ہو گیا ہم نے چہرہ رسالت کو نہیں دیکھا دیکھیں ایک ایک لفظ یہی ہے جو تاریخ میں وہ پڑڑا شبن رسول اللہ ایک عرصہ ہو گیا ہم نے چہرہ رسالت کو نہیں دیکھا آنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چہرہ رسالت کو نہیں دیکھا معلوم ہوا کہ رسالت کے جلوے اگر کہیں نظر آتے ہیں تو امامت کے چہرے میں نظر آتے ہیں رسالت کہیں نظر آتی ہے تو امامت کے چہرے میں نظر آتی ہے اب جو لوگ رسالت کو آلک سمجھنا چاہتے ہیں وہ غور کریں اور ایک الزام ہم پر بہت تیزی سے آئے دھوتا ہے کہ یہ تو پڑھا دیتے ہیں یہ ممبر سے علی کے فضائل پڑھتے ہیں خالی نبی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ایک جملہ کہہ کے آگے پڑھوں بہت سیلیکٹیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بات رائے گا نہیں ہوگی الزام ہوتا ہے یہ دن کا کیا کہنا یہ تو صرف علی علی کرتے ہیں علی علی کی باتیں کرتے ہیں یہ تو فضائل نبی پڑھتے ہی نہیں ہے یہ تو صرف علی کی باتیں کرتے ہیں ہمیں اتنی دیر آپ میدان میں ٹھہڑتے ہی کہاں ہیں جو نبی کے فضائل سنیے ہیں آپ اتنی دیر میدان میں ٹھہڑتے ہی کہاں ہیں جو نبی کے فضائل سنیں اور یہ الزام غلط ہے کہ ہم نبی کے فضائل نہیں پڑھتے یہ الزام غلط ہے کہ ہم نبی کے فضائل نہیں پڑھتے اس میں بھی آفی کی غلطی ہے اس میں بھی آفی کی غلطی ہے اس لیے کہ آپ میار نبی اتنا گھٹا کے بتاتے ہیں کہ علی ہر فضیلت میں نبی کے آگے آگے نظر آتے ہیں آئیے دیکھئے امامت کے چہرے کو تاکہ نبوت کے جلوے نظر آئیں تو تاریخ کہتی ہے کہ پڑھتا اٹھا وہاں پڑھتا اٹھا تو لوگوں کو محمد نظر آئے ہم بھی اسی انتظار میں ہیں کہ کوئی پڑھتا اٹھے تو چلوائے محمد نظر آئے پڑھتا اٹھا اور لوگوں نے محمد کے چہرے کو دیکھا سب نے زیارت کی معلوم ہوا زیارت کرنا بیدت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر محمد کا پڑھتا گر گیا سواری آگے بڑھیں لوگوں نے کہا ہم نے چہرہ رسالت تو دیکھ لیا اب لہجہ رسالت بھی سننا ہے ایک عرصہ ہو گیا کہ نبی کی کوئی حدیث نہیں سنی اور نبی کی زبان سے کوئی حدیث ہم نے نہیں سنی نبی کو گزرے زمانہ ہو گیا تو آپ کو جرشات فرمائیے معلوم ہوا نہ یہاں صورت میں فرخ ہے نہ لہجے میں فرخ ہے پھر محمد کا پڑھا اٹھا وہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلع ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا اور یہ کہے کہ محمد کا پردہ گر گیا تاریخ بتاتی ہے پھر پردہ اٹھا امام نے فرمایا کہ اس قلعے میں داخلے کے لیے کچھ شرطیں آئیں اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں یہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا اب یہاں پر ایک جواب بھی دے رہا ہوں آج کل آپ ووٹس اپ پر فیس بک پر ایک بوال دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں ایک حملہ ہو رہا ہے تقصیری مذہب دہشت گردوں کا جو مذہب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آزان میں علین ولی اللہ دہشت گردی ہے یہ جملہ بہت تیزی سے گردش کر رہا ہے سنیے امام نے کہا کہ اس میں داخلے کے لیے کچھ شرطیں آئیں اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں اب جو بڑے اللہ والے ہیں وہ سنیں لا الہ الا اللہ بغیر ولایت علی کے سمجھ میں نہیں آسکتا ہے بغیر امامت کے لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آتا ہم تو اللہ والے ہیں اوری دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹ رہا ہے ہم بس اللہ کو مانتے ہیں یہی تو ستم ہیں آپ بس اللہ کو مانتے ہیں ہم صرف اللہ کو نہیں مانتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں ہم میں اور آپ میں یہی فرق ہے آپ بس اللہ کو مانتے ہیں ہم خالی اللہ کو نہیں مانتے ہیں اللہ کی بھی مانتے ہیں بس اللہ بس اللہ اچھا رکے رہیے آپ آپ صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں نا تو یہ نماز کس کے کہنے پر پڑھو ہیں اللہ میاں تشریف لائے تھے زمین پر تشریف لائے ہوں کہ اللہ میاں کہ بھئی نماز پڑھو آپ کسی بات کر رہے ہیں آپ اللہ ایک جنگہ تھوڑی ہے پوری کائنات میں وہ آتھوڑی سکتا ہے تو بھئی کس نے کہا آپ سے نماز پڑھنے کے لیے آپ خود تشریف لے گئے تھے کہ اللہ میاں ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ اگر گئے بھی ہوتے تو واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں سے جو گیا پھر گیا واپس آ کے کسی کو نہیں بتا سکتا کہ اللہ میاں نے یہ کہا ہے جانے آپ کہاں ہے بھائی میں کچھ کہ رہا ہوں اگر آپ تشریف لے گئے تو واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ آ کے دنیا کو بتائیے کہ یہ یہ ہوا وہ تو بس ایک ہی ذات تھی جو گئی بھی اور واپس بھی آئی اور جب گئی تو علی یہاں تھے وہاں پہنچے تو علی وہاں تھے علی وہاں تھے یہ روک رہا ہوں ابھی ارز کروں گا تو امام نے فرمایا کہ اس میں داخلے کے لیے کچھ شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی لوگوں نے حدیث لکھ لی وہ امام خوراسان پہنچ گئے مامون نے ولی اہدی کے لیے کہا جے تو ولی اہدی تو بات میں پہلے تو وہ حکومتی پلانا چاہتا تھا اس کے بعد ولی اہد کیونکہ بنی عباس کا بادشاہ ہے اور بنی عباس کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اہلِ بیت کو سامنے رکھو کام اپنا کرو بنی عمیہ کھل کے سامنے آئے اور بنی عباس چھپ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ولی اہدی خبول کر لیجئے تو امام نے انکار کیا تو افتزور دیا تو امام نے ولی اہدی کے لیے خبول کیا لیکن آپ امام کہتے کسے ہیں سنیے کہ توجہ چاہتا ہوں اس نے زور دیا امام پر کہ آپ ولی اہد بنیے تو امام نے کہا کہ میں ولی اہدی قبول کروں گا مگر میری ایک شرط ہے میری ایک شرط ہے میں تیری دنیا میں دخل نہیں دوں گا تو میرے دین میں دخل نہیں دے گا توجہ چاہتا ہوں جیزانے کے راوی تو میری دنیا میں دخل نہیں دے گا میں تیرے دین میں دخل نہیں دیں گا امام نے قیامت کا فیصلہ سنا دیا جسے دنیا چاہیے وہ حکومت کے پاس چاہے جسے دین چاہیے وہ امامت کے پاس آئے جسے دنیا چاہیے وہ حکومت کے پاس جائے اور جسے دین چاہیے وہ امامت کے پاس آئے ولی اہد بن گئے میں تو اشارے کر رہا ہوں آگے پڑھ رہا ہوں افو امام دربار میں تیہ ہوا کہ جب امام آئے گے تو کوئی پردہ نہیں اٹھائے گا امام دروازے پہ پہنچے اور اندر یہ حکومتہ کہ کوئی تعظیم میں نہیں اٹھے گا تاریخ کہتی ہے آپ جو ہوا کا جھوکہ آیا تو پردے نے ہڑ کے تعظیم کی پردے نے اٹھ کے بتایا اسے روک رہے ہو جس کا ہواوں پہ اختیار ہے امام دربار میں پہنچے آپ کو دربار میں امام داخل ہوئے بس سنیے گا جس نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی تعظیم میں نہیں اٹھے گا سب سے پہلے تو تعظیم میں وہی اٹھا سب سے پہلے تعظیم میں وہی اٹھا اب جب بادشاہ سلامت اٹھ گئے تو درباریوں میں کیا حمد ہے کہ بیٹھے رہ جائے امام کے سامنے اس کے بعد جادوگروں کا واپیا انہوں نے اپنے رسیوں کو ازدہ بلا دیا امام کہتے کسے ہیں بچے سے ہی اشارہ کیا شیر اٹھا سب کو نکل گیا سنا ہے نا واقعہ سب کو یاد ہوگا بچے پنے کیا واقعہ بھائی بہت پرانہ اور مرخل یہاں ہر شہادت ولادت میں پڑھا بھی جاتا ہوگا اتنا پہ یاد ہو گیا ہوگا شیر اٹھا سب کو نکل گیا یہ بتائیے کہ کالین سے اٹھا ہوگا پہلے ہڈیاں آئی ہوں گی دھاچہ بنا ہوگا پھر گوش چڑھا ہوگا پھر کھال آئی ہوگی پھر اس نے شیر کی شکل اختیار کی ہوگی پھر کچھ دیر دہانا ہوگا پھر حملہ کیا ہوگا اور سارے جابوں کو نکل گیا ہوگا تاریخ کہتی ہے پلک بھی نہیں جھپکنے پائی تھی سارے جادوگروں کو نکل گیا تو لوگوں نے کہا اس سے کہیے کہ واپس کر دیں تو امام نے کہا ماضی نہیں پڑھا تُو نے اگر موسیٰ کے حسانے انہیں واپس کیا ہوتا تو یہ شیر بھی واپس کر دا وہ امام اب سنیے جہاں تک مجھے لانا تھا میں لے آیا وہ امام دربارِ خلافت میں بادشاہ سامنے بیٹھا ہے ہمیں بزر بیٹھے ہیں پوچھئے گا تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آپ کا شیخین کے بارے میں کیا نظریہ ہے تو تخت پر بیٹھا اس نے پوچھا ہے امام سے کہ یہ بتائیے آپ کا شیخین کے بارے میں کیا نظریہ ہے تو امام نے کہا میں تُس سے تین سوال کرتا ہوں تو ہاں یا نہیں میں جواب دے گا اور کچھ نہیں یہ بتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے کہ نہیں اس نے کہا بے شک اللہ کے رسول ہیں کہ فاطمہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے کہ نہیں کہ یہ بتا فاطمہ ان سے راضی گئی تھی یا ناراض بھئی توجہ ہے کہ نہیں آئے فاطمہ ان سے راضی گئی تھی یا ناراض اب بھاگنے لگا امام نے کہا میں نے تُس سے کیا کرتا ہاں یا نہیں میں جواب دینا کہ ناراض گئی تھی کہ پھر تنی سمجھ میں نہیں آتا جس کی دادی ناراض گئی ہے اس کا پوتا کہ زرادی ہو جائے گا اللہ بھاگنے لگا جائے گا اور کیاپ نے امام نے دربار میں بتایا کہ جن سے میری جدہ ناراض تھی ان سے ہر امام ناراض آپ بھی سمجھ بھی نہیں آتا اما جن سے اہلیں بہت ناراض ہوں انہیں آپ گلے لگانے بدلوں ہیں ایسی باتیں پڑھئے کہ وہ بھی آ جائیں دیکھیں ساکھ جملہ ہے جو پڑھ رہا ہوں ایسی باتیں پڑھئے کہ وہ بھی آ جائیں کچھ تو صدار ہو جائیں اما جو رسول کے بتالے سے نہ صدرے وہ ہمیں بتالے سے کیا صدریں گے سلام بھیجے محمد و آل محمد آرام آرام تو غور کیا آپ نے یہ آٹھوے امام ہیں اب وہی انہی کے بیٹے نوے امام اور یہ ایک دلیل دے کے جا رہا ہوں اور وہ دلیل آدمی کام آئے گی ابھی ایک دیڑھ مہینے کے بعد آٹھویں کا دن تمام ہونے کے بعد اس دن پہ بھی حملہ آئے یہ دن نہ بنائیے بھائی ہم نے سب کے لیے ایک ایک دن بنا رکھے ہیں آئیے ہم ان کے بھی قصیدے سنائیں آپ کو کیا کیا کارنامے تھے اس دن آئیے گا تو اتمنان سے سنیے گا پھر ہم بتائیں گے کہ کیا کیا تھے ہم نے سب کے لیے ایک ایک دن بنا رکھے اب لوگ انہیں بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دن کو گھٹانے کی کوشش ہے اب بچ جواب دے کے جا رہا ہوں اپنے ان بھائیوں کے لیے ہمارے نوے امام امام محمد تخی علیہ السلام سنیے امام اپنے پیتو شرف سے باہر نکلے اور سامنے آٹھوے امام بیٹھے تھے ایک مردمہ انہیں امام نے زمین پر بہت زور سے ہاتھ مارا تو آٹھوے امام نے پوچھا خیریت میرے لان کہ بابا مجھے میری جدہ کے قاتل یاد آگیا سنیا امام کا جملہ ہے جو پڑھ رہا ہوں مجھے میری جدہ کے قاتل یاد آگیا میرا بس چلے میرے بابا تو میں انہیں قبروں سے نکالوں اور نکال کے انہیں جلاوں اور جلا کے ہوا میں اڑا دوں میرا بس چلے تو میں انہیں قبروں سے نکالوں جلاوں اور ہوا میں اڑا دوں اب نہ پوچھنا کہ ہم کیوں جلاتے ہیں ہماری امام کی تمنہ پوری کرتے ہیں محل ہاں موسیقی 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 غور کیا آپ نہیں یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی جلا رہے ہیں امام کے دل کی تمنہ ہے جو پوری کر رہے ہیں آپ کیوں جلے جا رہے ہیں اب جلا ہم کسی کو رہے ہیں آگ کئی اور لگ رہی ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں مانتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں یہ الزام ہم پر غلط ہے کہ آپ انہیں نہیں مانتے انہیں نہیں مانتے انہیں نہیں مانتے ہم سب کو مانتے ہیں مگر جو جیسا ہے اسے ویسا مانتے ہیں جو جیسا ہے اسے ویسا ہی تو مانیں گے ہمت چھوڑ کو شریف تھوڑی کہیں گے غاسب کو اچھا تھوڑی کہیں گے میدان کے فراری کو پہادر تھوڑی کہیں گے آپ زندگی میں فیصلہ کیجئے کہ جس نے آپ کے دس ہزار روپے چُرائے ہوں پوری سندگی کہیں گے یہ ہے دس ہزار روپے مار دیا ہمائے ہم اپنے دس ہزار دکھائی دے رہے ہیں اور جس نے پورا پاگے فضا کھایا ہو ہمائے ہم سے بچانے ہمیں اللہ وہ بچانے ہے ڈش مار ڈالح پورا پاہ ہمائے لکھال نے فضا کھایا اور کیا倍 کیا آپ آپ انہیں اپنی بز میں کیوں نہیں بلاتے جن کو سیدہ نے نہ بلایا تو ہم کیسے بلائیں سیدہ زیادہ معتبر ہیں یا ہم سیدہ زیادہ ہے بھائی سیدہ رسول کی ایک لوٹی بیٹی ہیں سیدہ صدیقہ ہیں امت کی بنائی ہوئی صدیقہ نہیں ہے خدا کی بنائی ہوئی صدیقہ ہے تو جب ان سے وہ ناراضی تو ہم کیوں ناراضی ہو جائیں آپ لوگ زیادہ کر دیتے ہیں ایسے تھوڑی تھے ہوگا ہوگا میں نے شاید دو چین دن پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی ادھر پھر آپ ہیں کیوں اتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں تو ادھر ہی چلے جائیے بھائی کیوں ادھر رکے ہوگا آپ آپ کو وہی مذہب اچھا لگ رہے چلے جائیے مگر یہ سوچ لیجئے گا کہ ادھر مقدر جہنم ہے ادھر جنت ہے ادھر پیاس ہے ادھر کوثر ہے ادھر نقصان ہے ادھر فائدہ ہے تو عزیز آنِ گرامی دشمنِ اہلِ بیت کو بچانے کی کوشش شروع کل میں نے عرص کیا تھا جو لوگ تھے کہ یہ نماز کی آر میں لوگوں کو پہکایا جا رہا ہے یہ جو تبلیغِ دین کے نام پہ لوگ نکل رہے ہیں نماز پڑھئے نماز پڑھئے نماز پڑھئے یہ نماز کا نام لے کے آپ کو بہکانے کی کوشش ہو رہی ہے کوئی عزیز آرہیسہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو کل میں نے عرص کیا تھا کہ وہ نماز نماز نہیں ہے جو عشقِ اہلِ بیت تک نہ لے جا سکے اور وہ عشقِ حسین عشقِ حسین نہیں ہے جو مسلح تک نہ لے جا سکے یہ جو ٹکرانے والی قوم پیدا ہوئی ہے نماز افضل کے حسین کی عزدہ داری افضل ایک قوم ایسی بھی پیدا ہو گئی ہمارے ہاں نماز افضل کے حسین کی عزدہ داری افضل ایسے لوگوں سے ہوشیار رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز افضل کے حسین کی عزدہ داری افضل ان کا ان دونوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے نہ وہ نماز سے رشتہ جوڑتے ہیں نہ عزدہ داری سے رشتہ جوڑتے ہیں ہمارے لئے نماز بھی ضروری ہے عزدہ داری بھی ضروری ہے ایک جملہ کہہ دوں سمجھ لیے گا نماز ہے کیا مومن کی محراج نماز ہے کیا دین کا شتون اگر جاگ رہے ہوں گے تو ایسے ہی سنیں گیا نماز ہے دین کا ستون اور حسین ہے دین نماز ہے دین نماز ہے دین نماز ہے دین نماز دین نماز دین کا ستون ہے اور حسین دین ہے اب آپ تین سے بہر رکھتے اور نمازیں بھی پہے جا رہے ہیں ایسی نمازیں موبہ مار دی جائیں گی اور کوئی اس زوم میں نہ رہے آپ نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں نمازوں کی کچھریاں لیے پھردے رہو گے نمازیں فائدہ نہیں پہنچانے والی اگر حشر دیکھنا ہے تو دیکھ لو ابلیس سے زیادہ کسی کے پاس سجدے نہیں دے ابلیس سے زیادہ کسی کے پاس سجدے نہیں ہوں گے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمیں سجدوں پہ جنت مل جائے گی ہمیں سجدوں پہ نجات مل جائے گی ہمیں سجدوں پہ نہیں ابو تراب کی ابلیس سے زیادہ کسی کے پاس سجد میں بھیجئے محمد و حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو غور کیا آپ نے زیادہ نہیں کرامی نماز 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 چلا رہے ہیں نماز ہے کیا نماز کیا ہے یہ جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ ہے شکل نماز اور عشق اہل بیعت ہے اصل نماز وہ عشقی نہیں ہے اب سنیے آگاہ مسلمبت صاحب القطرہ کتابوں کا ترجمہ ہوکے آ چکا ہے منعقب اہل بیعت کے نام سے اس کی تیسری جل ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر سعید خلیص ایک شخص آیا دیکھیں آپ ایک ایک لفظ پر توجہ چاہتا ہوں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یا اپنا رسول اللہ نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں وارثیں نماز سب پوچھ رہے ہیں نماز کے بارے میں جانتے ہیں تو امام نے کہا تیرا مقصد کیا ہے تو کہا میں حقیقت نماز کو سمجھنا چاہتا ہوں تو امام نے اپنے سینے پہا تکے کہا حقیقت نماز ہم ہیں حقیقت نماز ہم ہیں یا دلاؤں خدبہ علی جہاں میرے مولا نے فرمایا انا صلاة المومن میں مومن کی نماز ہوں وہی وارث کہہ رہا ہے ہم صلاة ہیں مگر سن اب امام نے جو وضاحت کیا اور سنیے امام نے کہا جب تو مسلح عبادت پر آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جب تو قیام کے عالم میں ہوتا ہوئے تو میرے جد محمد تجھ پر نگاہ کرم کرتے ہیں اس لیے کہ قیام محمد سے منصوب ہے جب تو رکو میں جاتا ہے تو میرے دادا علی تجھ پر نگاہ کرم کرتے ہیں اس لیے کہ رکو علی کی نشانی ہے جب تو تشہود کے عالم میں ہوتا ہے تو میرے دادا حسن تجھ پر نگاہ کرم کرتے ہیں اس لیے کہ تشہود وہ علامت ہے کہ جس میں بیٹھ کے سلحو لکھی گئی اب پھر جب تو سعیدے میں جاتا ہے تو میرے دادا حسین تجھ پر نگاہ کرم کرتے ہیں اس لیے کہ یہ سعیدہ حسین کا ہے تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھر آپ کی دادی کی نگاہ کرم کب ہوتی ہے کہ جیسا ہی تو نیت کرتا ہے ویسا ہی نگاہ کرم ہو جاتی ہے معلوم ہوا نیت نماز ہے فاطمہ نیت نماز فاطمہ جب ساری باتیں امام بیان کر چکے تو اس نے کہا میں نے آپ کے جد کی ایک حدیث سنی ہے کہ کیا کہ جو ہم پر صلوات نہیں بھیجتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی امام نے کہا بے شک جو ہم پر صلوات نہیں بھیجتا اس کی نماز قبول نہیں مگر میں تجھے ایک نسخہ اور دے رہا ہوں صلوات صحت نماز کا نام ہے شاید امام کا جملہ پہنچ جائے امام نے فرمایا کہ صلوات صحت نماز کا نام ہے اور اگر چاہتا ہے کہ نماز فوراً قبول ہو تو ہمیں دشمنوں پر لانت کرو معلومات سکے کا ایک ہی روخ نہیں ہے سکے کے دونوں روخ ہیں اب یہ جو قوم پیدا ہوئے اختلاف والی اور ایک چملہ بہت تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ جو آتی پچاس منٹ پہ لشن بیٹھے وہ اگر پاس منٹ مسلے پر نہیں آسکتا تو اسے مقصد نماز مقصد عضا سمجھ میں نہیں آسکتا ایک خوش کے ناخن خریدو سکے کا ایک ہی روخ دکھا کہ ہماری قوم کے بچوں کو بھیکا کیوں رہے ہو یہ سکے کا ایک ہی روخ کیوں دکھا رہے ہو جو آدمی پچاس منٹ مجلس میں بیٹھے اور پانچ منٹ مسلے پر نہ دے اسے مقصد عضا داری سمجھ میں نہیں آتا تو جو سال بھر نمازیں بہتے اور پچاس منٹ مجلس میں نہ بیٹھے اسے مقصد نماز بھی سمجھ میں نہیں آتا موسیقی 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 خالی باتیں کیے جا رہا ہے آپ نماز 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 کون منکرے نماز ہے یا آپ نماز کے خیمے میں بیٹھ کے ازاداری کی مخالفت پکی دیئے اس خیمے سے باہر نکلئے کچھ دیر مجلس حسین میں آکے بیٹھئے تاکہ نسلوں کی طہارت باقی رہ جائے آپ سے مجلسوں میں بیٹھے ہی کہا جاتا ہے وہ مجلس میں اگر بھولے بھٹھ کے بیٹھ بھی گئے تو فضائل نہیں حضم ہوتے ہیں ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے دنیا کے سارے فضائل سمجھ میں آتے ہیں اللہ علی ان کے پڑھ دیجئے ان کے پڑھ دیجئے ان کے پڑھ دیجئے ان کے پڑھ دیجئے ابا ہمارے پا علی کے سوا کوئی ہائی نہیں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے پڑھ دیجئے ان کے پڑھ دیجئے فضائل ابا کس کے فضائل پڑھ دے جو کسی میدان میں تھے رہی نہیں ان کے فضائل پڑھ دے جائے یہ میں نے خندق کی مجلس میں کہا تھا وہاں کہ آپ ہمیں نہ سمجھائیے یہ تو نبی چودہ سو سال پہلے ہمیں موضوع دے کے گئے کہ بس مجلس میں بیٹھنا تو علی کی بات کرنا اس لیے میں نے جو ابھی جملہ پیچ میں کہا تھا کہ وہ گیا اور واپس آیا تو نبی میراج پڑھ گئے اب سنیے بات آگئی ہے ایک بار میراج نہیں ہوئی نبی کو لوگ یہ سمجھتے کہ ایک ہی بار میراج ہوئی ایک سو پیس مرتبہ نبی کو میراج ہوئی کتنی مرتبہ کل میں نے آپ لوگوں سے کچھ کہا تھا کیا کہا تھا یاد ہے کہ یہاں سے جائیے گا تو ایک ڈائری بنائیے گا اس پر لکھیے گا تاکہ آگے کام آیا آپ کے اب سنیے کتنی مرتبہ نبی کو میراج ہوئی ایک سو چاہے جو کتاب اٹھا لیجئے میراج نبی کے حوالے سے اپنی ہو چاہے غیر کی ہو جب نبی کو میراج ہوئی قدرت کوئی اور بات ہی نہیں کی سوائے علی کے جب بات کی علی کی بات کی جب بات کی ملائیت علی کی بات کی اب سنیے جس جس کے رگوں میں ملائیت علی ہے جملہ سنیے جب نبی نے بات کی علی کی ولایت کی بات کی اب سمجھے اللہ نے خدیر میں کیوں کہا تھا وہ پہنچائیے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو چکا ہے سلام دیتے محمد والے محمد جو پتایا جا چکا ہے وہ پتائیے جو پہنچایا جا چکا ہے اور عزیزہ نے کہا ہمیں بے ایک بات اور سن لیجئے اور بات تمہاں اور ایک میراج ایسی ہے کہ جس پر آج تک لوگ سمجھ نہیں پائے مجھے میراج نہیں پڑھ لائے پھر کبھی ارز کروں گا میراج نبی گئے اور یہاں زنجیرے در ہلتی رہی بستر کا گرمی باقی رہی حضور کا پانی گرتا رہا وہاں سے لوٹ کے آئے تو علی نے پوچھا وہاں کی باتیں آپ بتائیے گا یا میں بتاؤں معلوم ہوا کہ نبی جب یہاں سے چلے تھے تو علی یہاں تھے وہاں پہنچے تو وہاں تھے جملہ سنیے گا عزیزانِ گرامی یاد رہ جائے گا جب نبی یہاں سے چلے تھے تو علی یہاں تھے وہاں پہنچے تو وہاں تھے اب سمجھے علی نے کیوں کہا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جہمتا ہوں محمد کہے ہیں لانگ روٹ سے علی پہنچے شارٹ روٹ سے کیوں اس لیے کہ محمد تھے مہمان اور علی تھے میزوان محضب مہمان سے پہلے میزوان ضروری آئے علی پہنچے علی فتہ موسیقی سمجھے آپ اور سنیے اجازت ہے پڑھوں وقت تو ہو چکا ہے مگر تو چار منٹ کا وقت اور دے دیجئے کیونکہ مرخل کل آخری تخریر ہوگی سلسلے کی اور پھر زندگی رہی تو پھر باتیں بہت ہیں ورنہ وقت تمام ہو جاتا ہے باتیں رہ جاتی ہیں سنیے بس ایک بات اور سنیے جنگ خندہ ہو رہی ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ میراج پڑھتے پڑھتے خندہ کہاں پہنچ گئے میں وہیں پڑھ رہا ہوں جنگ خندہ ہو رہی ہے تو نبی نے کہا آج جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر دے گا وہ جو مانگے گا اسے مل جائے گا جو مانگے گا مل جائے گا علی چلے اب لوگ بھاگ رہے ہیں علی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں علی کے پیچھے پیچھے وہاں تلوار چلی گرد اڑی عمر ابن عبدوت تہتے ہوا علی نے سر کاٹا لے کے چلے اب ہائی سپیڈ والے لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کاش یہ اب باز بھائی کا کیمرہ وہاں ہوتا ہمائے بھائی کا کیمرہ وہاں ہوتا گڑو بھائی ہمائے وہاں ہوتے تو یہ ویڈیو ہمیں بتاتے بنا کے آج ہمیں دکھاتے کہ وہ کس عالم میں دوڑے آنکھیں باہر آئی جا رہی تھی زبان باہر آئی جا رہی تھی پیروں سے چپلیں چھوٹی جا رہی تھی جو سپیڈ تھی دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں وہاں کے کہہ لیں کہ یا نبی اللہ مبارک و علی جیت گئے وہ کہہ تم نے لٹ کر دیا یا ربی اللہ بھاگنے میں تو نمبر ونو مجھ سے پہلے کون آ گیا یہاں مجھ سے زیادہ سپیڈ کسی کی ہے بھائی نہیں مجھ سے پہلے یہاں کون آ گیا وہ کہہ یہ سلمان بیٹھے ہیں کہ یا نبی اللہ یہ تو اٹھ کے گئے نہیں یہاں سے وہ کہہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بھائی انہی سے پوچھلو نا وہ کہہ سلمان تم تو اٹھ کے گئے نہیں پھر کیسے بتا دیا کہ میں تمہیں تنہ دھوڑی ہوں میں تو چہرہ رسالت کو دیکھتا رہا وہ جیسے ہی رسالت مسکرائی میں سمجھ گئے امامہ جیت گئی میدان میں جیسے ہی رسالت مسکرائی میں سمجھ گئے امامہ جیت گئی میدان میں میں نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے اب سلمان سے نبی نے کہا بھئی مانگو کیا مانگتے ہو اب سلمان کے لئے مشکل یہاں پڑی کہ مانگیں کیا دوڑتے ہوئے علی کے پاس آئے یا علی کہتا ہے یہ کیا مانگو کہ جاؤ نبی سے کہہ دو کہ اللہ نے میراج میں جو اٹھارہ ہزار فضیلتیں میرے بارے میں بتائیں تھی اس میں سے ایک بتا دیں جو اٹھارہ ہزار فضیلتیں بتائیں تھی اس میں سے ایک بتا دیں اب سلمان دوڑے خوشی کے مارے نبی نے کہا مشکل کا حل لے آئے مشکل کشا سے زیارہ سلمان پوچھو بھئی کیا مانگتے ہو کہ بس ان فضیلتوں میں سے ایک بتا دیجئے کہ سلمان یہ بتانے والی نہیں ہے آنکھوں سے دیکھنے والی ہے فلا مقام پہ جاؤ گے ایک پتھر نظر آئے گا اسے ہٹاؤ گے اور ایک گفہ نظر آئے گی اس میں اتر جانا اور جو نظر آئے وہ فضیلتِ علی اب سلمان چلے ایک پتھر نظر آیا اسے ہٹایا اس میں اتر گئے اب سلمان کہتے ہیں میں نے جدھر دیکھا ادھر مسجد آپ کے جذبہ ایمانی کا امتحانِ سلام ہے آپ کو سنیے وہ حرماتے ہیں کہ میں نے جدھر دیکھا ادھر مسجد وہ کہتے ہیں میں نے مسجدوں کو گنا تو ایک ہزار مسجدیں ایک ہزار مسجد اور ہر مسجد میں ممبر اور ہر ممبر پاہ لی ایک ہزار ممبر ہر مسجد میں ممبر اور ہر ممبر پاہ لی اما مسلمان چالیسی میں مرا جا رہا ہے کہ علی چالیس جگہ ایک وقت میں کیسے جا سکتی آئے یہاں تو ہزار جگہ ہیں یہاں تو ہزار جگہ ہیں اب سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ علی خدبہ دے رہا ہے ہر مسجد سے واض بیان کر رہا ہے تو سلمان کہتے ہیں میں ایک شجر کے پیچھے چھپ گیا ایک پیرڑ کے پیچھے چھپ گیا کہ کہیں میرا مولا مجھے دیکھ نہ لے تاریخ کہتی ہے سلمان کا بیان ہے کہ مولا بیان دیتے دیتے ہر باتیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا سلمان مجھے چھپ گے دیکھ رہا ہو کہیں میرا سلمان مجھے چھپ گے دیکھ رہا ہو سلمان نے نکل کے مار گئے یا علی آپ نے کیسے پرچانا کہ میں شجر کے پیچھے ہوں کہ کیسی باتیں کرتے ہو سلمان جس کی ذلفقہ نسلے پرچان لیتی ہو ہرا 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 ہراañہ ہراهم ہراے ہراہ علی علی کو لانتر علی علی نارے 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 علی کی بادتائی ہے علی اس میں الائی ہے علی اریک میزان میں دولا صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا دونوں آر پلند کر کے نارے نارے تو آپ ایک ہی پمرے جا رہے ہیں شالیس پمرے جا رہے ہیں علی ہزار جنگاں ہیں وہ علی جو نسلوں کو دیکھ کے چلتا تھا جس کی ذلفقار نسلوں کو دیکھتی تھی کل علی کی ذلفقار نسلیں دیکھتی تھی آج علی کا نام نسلیں دیکھ رہا ہے نام لے کے دیکھئے پتا چل جائے گا کسی کی ضرورتی نہیں ہے بس ایک علی کا نام کافی ہے ہم گرتے ہیں تو علی کو پکارتے ہیں ہمیں عزت چاہیے ہوتی ہے تو علی کو پکارتے ہیں ہر لمحہ علی علی ہے کوئی اس علی علی کی عادت ڈالے رہی ہے اس لیے کہ میدانِ محشر کی بھیڑ میں علی کو پکارنا ہے تو یہ علی علی کہتے رہی ہے وہ عزیزانِ گرامی وہ علی جو پوری کائنات کی زینت ہے مگر اس کی بیٹی اس کے لیے زینت ہے بس وہ علی جو پوری کائنات کی زینت ہے اس کی بیٹی علی کے لیے زینت ہے گوھر کیجئے وہ بی بی کے جو رات کی تنہائی میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتی ہو اسے بازاروں میں دن میں پھر آیا جا رہا ہے غور کیجئے عزیزانِ گرامی ایک روایت تو مجلس تمام خافلہ چل رہا ہے ابھی بازارِ شام میں آئے ابھی شام نہیں پہنچا ہے خافلہ چل رہا ہے بی بی زینب کی سونٹ پہ بیٹھی تھی وہ ایک ایسی جنگہ رکا جہاں اوپر ایک عورت ایک خاتون بیٹھی تھی تو اس نے بہت غور سے دیکھا زینب کو اور ساتھ میں بی بی سکینہ بھی تھی تو اس نے اپنی بیٹی کو بلا کے کہا کہ یہ بچی بہت پیاسی معلوم دے رہی ہے جا ایک مشکیزے میں پانی لے اور اس بچی کو جا کے پانی پھلاتے ہیں اور جب یہ بچی پانی پی لے تو اس سے کہنا کہ ہمارے ہاتھ میں دو دعائیں کرتے ہیں وہ بی 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 بچی نے پانچ لیا لے کے بی بی زینب کے سامنے آئی وہ آنکہ کہنے لگی بی بی لو پانی پی لو جب پانی پی لے نا تو ہمارے حق میں دو دعائیں کر دے نا تو ثانی زہرانے کا پہلے بیٹی دعا بتا کہ تیری دعا کیا ہے تو کہا امہ نے کہہ کے بھیجائے کہ دعا کیجئے جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے خدا نہ کرے کوئی بچی ایسے یتیم ہو تاریخ کہتی ہے بی بی شکینہ نے ننے ننے ہاتھوں کو اٹھایا پروردگار جیسے میں یتیم ہوئی خدا نہ کرے کوئی بچی قیامت تک ایسے یتیم ہو اب آدارو سوچو سکینہ پہ کیا گلری ہوگی حجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمیں کرولا کے اس کے بعد تاریخ کہتی ہے اس بچی سے پوچھا کہ عورت کیا دعا ہے کہ میری ماں نے کہہ کے بھیجائے دعا کیجئے کہ مدینہ جانا نصیب ہو عزیزوں میں مسافرات میں ہوں یہاں کوئی لکھنوں کا نام لے لیتا ہے کوئی دل کو ڈھارا سوتی ہے کہ کوئی اپنے وطن کا ہے سوچئے زینب کے سامنے جب مدینہ کا نام آیا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا بی بی نے فرمایا جا اپنی ماں کو بھیج دے وہ بچی آئی کہ امہ وہ بی بی آپ کو بنا رہی ہے اس بی بی نے سر پہ چادر رکھی سانی زہرہ کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی عزیزوں میں سمجھتا ہوں رونے کے لیے زندگی بھر یہی جملہ کافی ہے کہ علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں آئے سامنے کھڑی بھی بی بی کے سر پہ چادر آئے کہ بی بی مدینہ جا کے کیا کرو گی مدینہ میں کون رہتا ہے تمہارا کہ بی بی مدینہ میں تو میرا سب کچھ ہے کہ کون ہے کہ مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے کہ اور بھی کوئی رہتا ہے کہا مدینہ میں میری شہزادی زینب رہتی ہے وہ میری شہزادی نے کہا اگر میری شہزادی یہاں آ جائے تو بھچا لے گی اس نے کہا بی بی سب کچھ کہنا مگر یہ نہ کہنا اس لیے کہ میری شہزادی علی کی بیٹی ہے اور اٹھارہ بھائیوں کی بھال ہے اور اس میں عباب جیسا بھائی بھی ہے میری شہزادی اس مجمعہ آپ میں نہیں آسکتی پھر جیسا یہ سنا چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا اے امہ حبیبہ تم نے کہا بہچانا میں زینب ہوں یہ سکینہ ہے جس اب باس پہ تمہیں بھروسہ تھا اس کا سر وہ گھوڑے کی گردن میں آئے حبیبہ نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا کہ وہ دیکھ سر حسین وہ سر اپاہ اے امہ حبیبہ میرا بھرا گھر اجڑ گیا فاطمہ کی کھیتی اجڑ گئی حسین مارے گئے سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَا ظَلَمَعِيَ وَنَقْلَبِيَنْ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَادِعُونَ وَذَرْبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ لِعْمْرِ حضرات ایک دعا ہے امہِ مولانا زہیرالن صاحب کے بھائی یہ علیل ہیں خدا اس مجلس حسین کے صدقے میں انہیں صحت ادا فرمائے جو مخروض ان کے خرص کو ادا فرمائے جہاں جہاں بھی محبان اہلِ بیت ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے علماء حق خطباء حق شوراء حق کی حفاظت فرمائے مابوس ظلم اپنی حدوں کے پار جا چکا ہے ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لئے بالخصوص کربلا والوں کے انتقام کے لئے یوسفِ زہرہ حضرتِ حجت کے ظہور میں دعجیل فرمائے ہمارا شمار ان کے آوان و انسان فرمائے ماتمِ حسین ماتمِ حسین موسیقی